جہندر نمسکار میرے سیڈ شیئر نیو لارلو آج کا ویڈیو اسپیشلی اب آپ کے فیجیکل شروع ہو گئے ہیں اسپیشلی اسے جیڈی دوزار بائیس والوں کے اب فیجیکل میں جو ریشیو باہر نکل کے آ رہا ہے کہ سو میں سے کتنے بچے سیلیکٹ ہو پا رہے ہیں چاہی ہائٹ میں باہر نکلے یا چیسٹ میں نکلے یا رننگ میں تو کل ملا کے اور اب میڈیکل کی کٹوپ کتنی کو اوپر جا سکتی ہیں یہ ویڈیو اسپیشلی اسی پہ ہے کہ فیجیکل کی جو آپ کے کٹوپ گئی ہے اسے کتنا انکل اوپر جا سکتے ہیں میڈیکل کے کٹوپ دیکھئے ہم اگر بات کریں ابھی پرزن ٹائم میں جو بھی لگ بگ ہمارے اکیڈی میں کے بیس سے زیادہ بچوں نے رننگ کر لی ہے اور سب ہی کے سب ہی پاس ہے ان کی فوٹو بھی آپ کو مل گئی ہوگی کمیونٹی پوشٹ پہ لگائی ہوئی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو لگ بگ ان میں سے تو بیس پکے پاس ہے اور ان سے جب وہ میں نے ریوی لیا ہے اس میں سے یہ بچے بتا رہے ہیں کہ سر رننگ میں مان کے سلیے سو میں سے لگ بگ سیونٹی پھائی پلس بچے پاس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے رننگ میں یعنی سو میں سے پچھتر بچے پاس ہو رہے ہیں ان پچھتر بچوں میں سے اگر دیکھا جائے تو دس بچے اور کسی نہ کسی کارن مان لیجی ہائٹ میں رہ رہے ہیں یا کسی بھی پرکار سے دے رہے ہیں تو اور اور اگر ریشو دیکھا جائے تو سو میں سے 65 بچے ابھی بھی سلیکٹ ہو رہے ہیں پڑتے ایک سو میں سے ابھی جو پاس کیے گئے ہیں رننگ کے لیے فیجیکل بیچ کے لیے وہ لگ بگ کیے گئے ہیں چار لاک بچے ٹھیک ہے چار لاک بچے پاس کیے گئے ہیں اور 35% مان کے چلیے کہ باہر ہو جائیں کچھ انوپستیت بھی رہے ہیں تو ہم موٹا آنکڑا لے لیں کہ 35% مان لیجئے باہر ہو جائیں گے کس میں فیجیکل ٹیسٹ میں فیجیکل ٹیسٹ میں اس میں کون کون سے آگے دیکھیں جو رننگ میں پھیل ہو جائیں گے وہ جو ہائٹ میں پھیل ہو جائیں گے وہ جو ٹیسٹ میں پھیل ہو جائیں گے وہ یا جو انوپستیت ابو ان چاروں کو ملا کر لگ بگ سو میں سے 35 لڑکے باہر ہو جائیں ہیں ابھی تک کہ آنکڑے گنوں ساتھ تو مان کے چلیے کہ اگر 35 باہر ہو گئے تو لگ بگ پورے میں سے ایک لاکھ ستر ازار بچے باہر ہو جائیں گے کتنے میں سے چار لاکھ میں سے ایک لاکھ ستر ازار تو اب کچھ بیچوں میں آپ کو لگتا کہ یہ بہت بڑا آنکڑا ہے تو ایک چار لاکھ بچے ہیں اس میں یہ بہت بڑا آنکڑا نہیں ہے کیونکہ 35 بچے اوڑھول باہر ہو جائیں گے چاہیے ان میں کچھ کئیوں کے ڈوکومنٹس میں بھی بھی سمجھ آئے گی کئی بچوں کے آب بھی رہی ہے اور نہیں تو وہ آگے باہر ہو جائیں گے ڈوکومنٹس کے وجہ سے شیطے جب ڈیوی ہوگا ڈوکومنٹس ویریفکیشن ہوگا تب اب کتنے بچے اب بچے دو لاکھ تیس ہزار بچے ٹھیک ہے جس کے لئے کٹو بنے گی کس کے لئے مان لیجے ڈیوی والے بچے تو باہر نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو باد میں ہوں گے تو دو لاکھ تیس ہزار کی بجائے ہم مان لیتے ہیں کہ ڈھائی لاکھ بچے رہیں گے جنہیں پر کٹو پائے گی اب کٹو پ میں کتنا پاس کریں گے لگ بگ تین گناہ پاس کریں گے یہ تین گناہ بچوں کو بلائے جائے گا میڈیکل کے لئے لیکن کم بلائے جائے گا جیسے تین گناہ ہو گیا مانکہ چلیے ڈیڑھ لاکھ تو پورے ڈیڑھ لاکھ نہیں بلائے لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار کے بیچ میں بلائے جائے گا اس کے پیچھے بھی ریزن ہے ایک لاکھ بیس سے ایک لاکھ تیس ہزار کے بیچ میں کیوں بلائے جائے گا کیونکہ فیجیکل میں ہر بار دس گناہ بلائے جاتا ہے تو اس بار پانچہ لاکھ بلائے جائے لیکن دس گناہ نہیں بلائے کتنا گناہ بلائے لیا آٹھ گناہ تو جب یہاں کم کیا ہے تو یہاں پہ بھی تین گناہ کی بجائے کم کیا جائے گا تو کتنے بچے بلایا جائیں گے لگ بھگ homeowners ایک لاگ بیس راب سے ایک لاگ تیس جار یہ نہیں آدھے مان کے چلیے گئے دھی لاگ میں سے ایک لاگ پچیس جار بچے بلایا جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی لگ بھگ کٹوپ میں فیزیکل کے لڑکوں کو اگر آؤٹ کر دیا جائے تو ابھی کٹوپ کے انک اوپر جائیں گے کیوں جائیں گے کیونکہ ابھی بھی ایک لاکھ پچیس ہزار بچوں کو چھاٹنا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار جو بچے ہیں ان کو بہار کرنا ہے اس برتی سے کٹوپ کے آدار پر کس کے آدار پر یہ رننگ والے نہیں ہیں جو کٹوپ میں پارٹیسپیٹ کریں گے کٹوپ کے آدار پر یہ بہار ہوں گے کیوں رننگ اگر ہم فیل بھی مان لے کہ دیڑھ لاکھ بچے مان کے چلیے کچھ رننگ میں فیل ہو رہے ہیں کچھ چیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں اور کچھ ہائٹ میں سو میں سے اگر ہم یہ مان کے چلے 35 کی بجائے کہ 30 بچے بھی بہر ہو رہے ہیں تو ابھی لگ بک 120000 سے 130000 بچے بہر ہو جائیں گے بچے کے لگ بک 50000 بچے جن میں سے مے camid rarely جائے گا credible 3500 کے آس پاس بچے 115000 سے 1300 بچے یہ نہیں لگ بک ابھی بھی 50% بچے چھٹنا ہے مےam 깡وپ میں مہمٹ نہیں رہی کہ ت줘 اوپر تو جائے گے کتنے امک اوپر جائے گی اس بار آپ یہ مان کے چلنا آپ کے رات جسے جو کٹو پہئی تھی نا اس بار انکر میں ڈبل کر لینا کیوں اس بار ایک جو پرسن ہے ایک جو کیوسر ہے وہ کتنے نمبر کا ہے لڑلو دو نمبر کا ہے تو ہر بار آپ یہ مانن کے چلے گی پسلی بار آپ کے یہاں سے کٹو پر ایٹی سیون تھی بعد میں ایٹی ایٹ ہو گئی تو کتنی بڑھی ایک نمبر بڑھی لیکن اس بار وہ کتنی بڑھے گی دو نمبر بڑھے گی کیونکہ اس بار جو نمبر کی ویلیو ہے وہ کم ہے کیوں کیونکہ ایک کیسن اس بار دو نمبر کا ہے اس لئے کٹوپ انکوں میں آپ کو زیادہ بڑھتی نظر آئے گی جیسے کہ چھے پلس ہو گئی آٹھ پلس ہو گئی دس پلس ہو گئی اس پرکار سے نظر آئے گی کیوں آئے گی کیونکہ انک کی ویلیو کم ہے یعنی اس بار ایک کیسن دو نمبر کا ہے تو اس لئے ڈیجٹ میں اوپر جائے گی وہ ویلیو ٹھیک ہے تو میڈیگر کے لئے ابھی بھی بچے کافی چھٹنے ہیں دیان رکھنا آپ بھی گراؤنڈ دیکھے آ رہے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو میں ریشو بتا رہا ہوں یہی ریشو ہے باقی اگر آپ کو اگل لگ کچھ لگتا تو آپ کمیڈ بوکس میں ضرور بتانا میرے کو مجھے جہاں تک اپنے بچوں نے جو بتایا ہے وہ اسی آزار پر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یعنی لاشٹ میں جو ابھی دو سے دو لاک پچاس زار کے آس پاس بچے بت جائیں گے فیجیکل کلیر ہونے کے بعد میں اور ان میں سے ایک لاک پچیس زار بچوں کو بلائے جائے گا میڈیگل کے لئے اب ان میں سے کیا ہوگا لگ بک پچیس زار بچے کانچھ جائیں گے میڈیگل اور ڈی بی میں ان میں سے کیا ہوگا میں آپ کو بتا جاتا ہوں میڈیگل اور ڈی بی میں کتنا چھٹ جائیں گے پچیس زار بچے لاشٹ میں بچیں گے لگ بک ایک لاک بچے اور جن میں سے بھی پچاس زار چانٹ کے اور سیلیکشن ہوگا ٹھیک ہے یعنی ابھی تو دونوں کی دونوں کا ٹوپ ہے اوپر تو جانے والی ہے نمبروں میں تو کافی اوپر جانے والی ہے اگر آپ نمبر پوچھو گے تو میں آپ کو بتا دوں کئی ایسے اسٹیٹ ہوں گے جہاں پر چھاہ نمبر پلس یا آٹھ نمبر پلس یا دس نمبر پلس بھی جائے گی میڈیگلی کا ٹوپ چھاہ تو نورملی جائے گی جائے گی یہ مان کے چلنو ٹھیک ہے تو آپ جتنے بچے جن کے نمبر کم ہے وہ اگلی برتی کی تیاری بھی کرتے رہنا ساتھ میں بروسیہ مت ہو جانا کہ ہاں میرے دس نمبر پلس ہے لیکن اگر کیوشن کی ماترہ میں دیکھا جائے تو پانچ کیوشن پلس ہے ٹھیک ہے جائے ہند جائے بھارت